نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس شخص کو سب سے بتر پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک روح سے آتا ہے اور دوسروں کے سامنے دوسرے روح سے جاتا ہے آجزی کے لباس میں دلوں کے عزید لوگ منافق رشتے سے آوارہ کتہ بہتا رہے لوگ کہتے ہیں اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان ہمیشہ تکلیفیں ہی اٹھاتا ہے کیونکہ اچھا انسان ہونے کے ناتے وہ دوسروں سے اچھے کی امید رکھتا ہے کمال کرتے ہیں ہم سے جلنے والے لوگ بھی محفلے اپنی سجاتے ہیں اور تذکریں ہمارے کرتے ہیں یہ بات یاد رکھنا کہ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے نا تو اس کو دھکا نہیں دیتا بلکہ سہارا دیتا ہے زندگی سے بڑھ کر اپنے اصول عزیز رکھتی ہوں زندگی سے بڑھ کر اپنے اصول عزیز رکھتی ہوں میری تربیت میں نہیں شامل کسی منافق کا احترام کرنا اسلام علیکم جی کیا حال چالیں آپ سب کے امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے اچھا اپنے پیارے پیارے سبسکرائبر کا میں بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گی کہ وہ کل کی لائف میں بلکہ دونوں ہی لائف میں وہ میرے لیے لڑتے رہے مسلسل یہ بولتے رہے کہ آپ نے ان لوگوں کو اگنور کیا ہے تو میں ان سے یہی بولوں گی کہ پلیز آپ لوگ پلیز میرے لیے یہ حسنا کے لیے لڑنا بن کریں کیونکہ دیکھیں مجھے میں پہلے بھی بات بول چکیوں اور ابھی بھی بول رہی ہوں کہ نہ تو پلیز مجھ سے کوئی ریکویسٹ کریں اور نہ آپ لوگ میرے لیے جا کے لڑیے کیونکہ مجھے جو ہے ایسی فرنشپ کی قطعن کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا بھئی مبارک ہو آپ سپورٹرز کو ہیٹرز بے وکوف بنانے میں کامیاب ہو گئے مافیا تلافیاں بھی ہو گئی مٹھائیاں بھی بڑ گئیں لیکن یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ مافیا تو آپ نے اپنی گالیوں کی اور خوبصورت زبان کی مانگی تو اس میں ستارہ کہاں سے آگئی مافیا تو آپ نے اپنے کالے مو کی مانگی اور کہا گیا ہے کہ جب ستارہ کو کوئی مسئلہ نہیں تو ہم کیوں لڑ رہے ہیں بھائی یہ بات سمجھ نہیں آئی اور دوسرا کہ چلو ستارہ سے مافی مانگ بھی لی تو اتنی خاموشی سے کیوں عزت ہے تو آپ نے سرعام اچھا لی تھی تو مافیاں بھی سرعام مانگنی چاہیے بیس بیس منٹ کے رییکشن ہوتے تھے تو ایک پانچ منٹ کی ستارہ سے مافی کی ویڈیو بھی بنا دے کل تک تو کہا جا رہا تھا کہ ستارہ سے بات ہوتی ہے جب اس کو کوئی اعتراض نہیں تو ہم کیوں لڑ رہے ہیں اور آج کہا جا رہا ہے کہ بھائی ہم بھی رییکشن دیں گے ستارہ پہ اور سپورٹرز بھی دیں گے لیکن آپس میں نہیں لڑیں گے واہ بھائی واہ زبردست مطلب یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ کسی طریقے سے جو ہے نا ستارہ کے ٹاپک پہ ہمیں بات کرنے کو مل جائے اور جیسے بے عزت ہو کے ہم وائٹی سے گئے تھے اور ہمارا آنا مشکل ہو گیا تھا اور ابھی بھی ہم مو چھپا کر ہی آ رہے ہیں تو بس کسی طریقے سے نا ہمیں انٹری مل جائے تو چالا بھائی کیوں نہ سپورٹرز کا ہی سہارہ لیا جائے اور مزے کی بات کہ اتنے مہینے سے ستارہ کے رشتہ دارہ کو جو پیسے دے دے کے خبریں نکلوا کے تھک چکے تھے تو پیسے بھی ختم ہو گئے تھے تو کیوں نہ واپس آیا جائے اور تھوڑی سی کمائی کر لی جائے اچھا ایک اور مزے کی بات اچھا بڑی مزے کی باتیں بتانے آئی ہوں میں آپ لوگ کو ایک اور مزے کی بات یہ ہوئی کہ کسی نے بولا کہ جو ہے نا شب ورات کو میری دلبر سے اور ستارہ سے باتچیت بھی ہوئی اور نا مجھے تب ریالائز ہوا بھائی کہ یہ تو بڑی اچھی فیملی ہے تو چھ مہینے سے جو آپ لوگ پیسے دے دے کر رشتہ داروں سے خبریں نکلوا رہے تھے تو جب آپ کو خیال نہیں آیا کہ بھائی جو یہ رشتہ دار اور جو ان کے اگیند بول رہے ہیں تو ہم ستارہ سے بھی پتا کر لیں کہ بھائی آپ کے رشتہ دار ایسا ایسا بول رہا ہے تو کیا یہ بات صحیح ہے آپ کے رشتہ دار ایسا بول لیں جب کیوں نہیں پوچھا جب کیوں ستارہ سے بات نہیں کیے جب کیوں کونٹیکٹ نہیں کیا اور اب بول لیں شب بیراج کو ہماری بات ہوئی ہے اور نہ بڑے کوئی اچھے لوگ ہیں یہ تو ہم تو ان کو بول رہا تھے برا بھلا اور یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں جلدی جلدی ستارہ گرشتار کو پکڑا سو پانچ سو روپہ پکڑا ہے اور بریکنگ نیوز لے کر اپنے چینل پہ چھاپ دی اور بھائی لے لیے پانچ ہزار چھ ہزار ویوز الرام سے اس لیے میں بھولتی ہوں بڑے بول سے توبہ کرنی چاہیے انسان کو بڑے بول سے توبہ کرنی چاہیے اب جب دیکھا کہ ویوز گر گئے ہیں تو آگے بھائی مافی مانگنے کیلئے مافی کا ڈھونگ رچانے کیلئے کہ چلو بھائی کسی طریقے سے یہ سپورٹرز تو جو ہیں وہ تو ستارہ کے نام پہ ویوز لے لے کر ان کے تو ویوز اچھے آئی رہے اور ہم جو ہے نا کسی طریقے سے سائیڈ میں ہو گئے تو ہمیں جو ہے نا پھر سے منظر آم پر آنا ہے تو بھائی کیوں نا جو ہے تھوڑا سا جھک لیا جائے یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ گھی جو ہے نا تیڑی انگلی سا نکالا گیا ہے اور دوسری مزے کی بات یہ کہ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ ستارہ سے ہماری سلا ہو گئی ہے ستارہ سے ہم رابطے میں ہیں ستارہ سے ہماری بات ہوتی ہے اور پھر یہ بھی بولا جا رہا ہے کہ جو جو میں نے باتیں بولی ہیں نا وہ بالکل سچ تھی اس کا کیا مطلب ہے کہ واقعی میں مطلب ستارہ ایسی تھی کیا میں نے جو کمنٹس ریٹ کر رہے ہیں جو چیٹ چل رہی تھی اس میں برابر یہی بولا جا رہا تھا کہ اب تک جو ہم نے اپنے چینل پہ بتایا ہے نا وہ سب کچھ صحیح تھا اور ہماری ستارہ سے بھی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یا تو ستارہ بے وقوف ہے یا تو یہ سپورٹرز بے وقوف ہیں اور یا تو ہیٹرز یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ستارہ کو ہم نے ایک سائٹ پہ لگا دیا ہے مافی بھی مانگ لی ہے اور جو ہم نے کہا وہ ہم اس پہ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہم جھکے نہیں ہیں ہم ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور دوسرے مزے کی بات دوسرے مزے کی بات یہ کہ سارا کچھ بلبا جو ہے نا سب ویورز پہ کے اوپر ڈال لیے گا سب سبسکرائبر کے اوپر ڈال لیے گا کہ وہی سبسکرائبر چاہتے ہیں میرچ بسالہ دیکھنا اور سبسکرائبر ہی نہیں چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی ختم ہو اور اسی لئے وہ جو ہے نا ہمیں بیٹ کمنٹس کر رہے ہیں ہمیں چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمیں انسبسکرائبر کر کے جا رہے ہیں تو میں یہ بولوں گی کہ یہ سبسکرائبر ہی تھے جو منت کر رہے تھے جو ہاتھ جوڑ جوڑ کے بول رہے تھے کہ خدا کے واسطے یہ گالیاں گلوچ یہ سب ختم کرے یہ سبسکرائبر ہی تھے اور اب جو ہے یہ لوگ تھک گئے ان لوگوں کے پاس گالیاں ختم ہو گئی تو اب جو ہے دوستی وغیرہ کر لی تو اب جو ہے یہ بات بولی جاری ہے کہ بھئی سبسکرائبر ہیں جو ویورز ہیں وہ نیگیٹیویٹی کو پسند کرتے ہیں وہ نیگیٹیویٹی دیکھنا چاہ رہے ہیں اس لیے ان سے نہ ہماری دوستی نہ دیکھ ہی نہیں جا رہی ہے تو یہاں پر دیکھ لیجئے کہ کیا ڈپلومیٹک پولیسی ہوئی ہے اصل میں آپ کو بتاؤں اصل میں سارا مسئلہ تھا سارا مسئلہ ہے سارا مسئلہ ہے شاوٹ آؤٹ کا کہ بھئی کسی طریقے سے ستارہ سے باتچیت ہو جائے اور ہم تو تھک چکے ہیں چھ مہینے سے بک بک کے بک بک کے اور اس کے علاوہ ہم صرف گندے ہی ہوئے ہیں تو اب جو ہے نا دوستی بھائی کر لی جائے ستارہ کے سامنے بھی اچھا بن لیا جائے کہ بھئی دیکھو ہم نے جو ہے سب کو چپ کرا دیا ہم نے دوستی بھی کر لی ہم نے دوستی کا ہاتھ بھی بڑا لیا اب جو ہے بھئی ستارہ ہمیں شاوٹ آؤٹ دیں گی تو شاوٹ آؤٹ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ جو عوام ہے نا وہ بے وقوف نہیں ہے عوام کو سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے کہ کل تک جو لوگ مرنے مرانے پر تلے ہوئے تھے وہ آج اچانک جو ہے نا اتنے اچھے کیسے بن گئے یہ بات کسی سے بھی حضم نہیں ہو رہی ہے کوئی بے وقوف بھی ہوگا نا کوئی کیجی ٹو کا بچہ بھی ہوگا نا وہ بھی اس بات کو حضم نہیں کر سکے گا ٹھیک ہے اور جہاں تک رہی جلنے جلانے کی بات تو بھئی میں تو بڑا خوش ہوں الگ ہو کر اللہ تعالی نے جو عزت میرے نصیب میں لکھی ہوگی وہ مجھے ملے گی لیکن اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ کیا چل رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے ریحانہ کا کچن کا میں بات کروں گی ریحانہ کی کچن جب ریحانہ آپی نے جب بلایا تھا ستارہ کو اپنے گھر پہ تب بھی بڑا بھئی واویلا مچاتا کہ بھئی انٹری سے لے کر انٹ تک کی جو ہے نا ریکارڈنگ چلائی گئی کوئی چیز جو ہے نا مطلب مس نہیں ہوئی اور کبوتریوں والی مائی تو یہ مائی تو وہ مائی اندر سے جل جل کر جو ہے نا بھن رہتے گی لوگ بھن گئے تھے تو یہ ڈر تھا کہ بھئی سب آگے جا رہے ہم کیوں نہیں جا رہے ہم نے اتنے مہینے جو ہے چھے چھے ساتھ ساتھ آٹھ اٹھ ہزار ویوز لیے اور اب جو ہے ہمارے ویوز ہیں بلکل ہزار بھی نہیں آ رہے بس آپ دیکھتے جائیے کہ کیا ہو رہا ہے جن کو بے وکوف بنائے گیا نا وہ سب جو ہے ابھی ایک مہینہ مشکل سے ایک مہینہ سبر کیجئے یہ جو آپس میں بہنے بنے ہیں بہنے بنیے ہم ہماری کیا اوقات ہے ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کو لڑوائیں گے ہماری کوئی اوقات نہیں ہے لیکن وہ ہوتا نا ایک انسان فطرت جس کی ہوتی ہے فطرت سے کبھی بھی کوئی باز نہیں آتا ہے تو فطرت انسان کی پھر سے سامنے آگی انشاءاللہ دیکھئے گا ضرور تب تک کلیمی نیکس ویڈیو کا انتظار کیجئے گا اور دعا میں یاد اکھئے گا ملتی ہو اپنی نیکس ویڈیو میں اور اللہ حافظ